بسم اللہ الرحمن الرحیم بولیوڈ سپرسٹار سلمان خان کے گھر کے باہر فائرنگ کے کیس کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ حملہ آوروں کے پاس دو پسٹول تھے انہیں دس راؤنڈ چلانے کے احکابات ملے تھے سلمان خان کے ممبئی کے علاقے باندرہ میں واقعی گلکسی اپارٹمنٹ کے باہر چودہ اپریل کو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا واقع کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو ریاست گجرات سے گرفتار کر لیا تھا دونوں ملزمان کا تعلق لارنس وشنوی گروپ سے بتایا جا رہا ہے جو سلمان خان کو قتل کرنے کی کوشش کرنے کا اعتراف کر چکا ہے ممبئی پولیس سپرسٹار کے گھر کے باہر پیش آنے والے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں بھارتی میڈیا کے ریپورٹ کے مطابق پولیس نے انکشاف کیا ہے کہ ملزمان کو سلمان خان کے گھر کے باہر دس راؤنڈ چلانے کے احکامات ملے تھے ان کے پاس دو پسٹول تھے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے فائرنگ کے اس واقعے کے بعد ریاست گجرات کے علاقے صورت میں دریائے تاپی میں بھی اپنے پسٹول پھینک دیے تھے پاکستانی کرکٹر زفر گوہر کی کاؤنٹی چیمپینشپ میں شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس کاؤنٹی چیمپینشپ میں پاکستانی جسٹ کرکٹر زفر گوہر نے ایک مرتبہ پھر شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے لوکٹرز چائر کی نمائندگی کرتے ہوئے زفر گوہر نے ایک اننگ میں پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں زفر گوہر نے پہلے ایننگز میں ساٹھ اور دوسری ایننگز میں باون رنز بھی سکور کیے ہیں خیال رہے کہ زفر گوہر پاکستان کی جانب سے ایک ٹیسٹ میچ کھل چکے ہیں بابر آزم کس اداکارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اداکارہ نے کیا جواب دیا پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی خبر اداکارہ نازش جہانگیر کا قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم سے شادی سے متعلق سوال پر جواب وارل ہو گیا حال ہی میں نازش جہانگیر نے فوٹو این ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹیگرام کی سٹوری میں اپنے مدہوں کے لیے سوال و جواب کا ایک سیشن رکھا جس میں مدہوں نے اداکارہ سے دلچسپ سوالات کیے سوال و جواب کے سیشن کے دوران ایک مدہ نے نازش جہانگیر سے پوچھا کہ اگر آپ کو پاکستان ٹیم کے کپتان بابر آزم سے شادی کی پیش کش کریں تو آپ کا کیا جواب ہوگا مدہ کے سوال کے جواب میں نازش جہانگیر نے کہا کہ میں معذرت ہی کروں گی نازش جہانگیر کے جواب کا سکرین شوٹ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہا ہے جہاں سارتین کی جانب سے دلچسپ تفسروں کا سلسلہ جاری ہے واضح رہے کہ نازش جہانگیر نے سوال و جواب کے اس سیشن کے بعد اپنا افیشل انسٹرگرام ہینڈل پبلک سے پرائیویٹ کر دیا ہے دی ٹی وی این ان سے فرمز اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل دی ٹی وی این ان دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ہمارا او ٹی ٹی پلٹ فارم دی ٹی وی فلکس جہاں پر آپ کو تین ہزار سے زائد چینلز دیکھنے کو ملیں گے الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے زندگی بچانے والی اشیاء پانی، خوراک، کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے اہم امدادی اشیاء مسئیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری بدد کریں ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے اتیاد کے لیے کیو آر کوٹ سکین کریں یا سکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں